اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خالد خان آپ کا پسندیتہ پروگرام خاتم اقتلاف لے کر پھر حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام اس وجہ سے سٹارٹ کیا گیا ہے جو عمت میں نائد تفاقیہ انہیں ختم کیا جا سکے یا پھر انہیں کم سے کم کیا جا سکے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب متنی صاحب ناظرین جس ٹاپک پہ ہم شیخ سے گفتگو کریں گے وہ ہے مقتار کل کا عقیدہ تو آئیے شیخ مہترم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے اور اس میں پائے جانے والے اقتلافات کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں شیخ مہترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مہترم آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے مقتار کل شیخ اس عقیدے کے بارے میں بتائیے اس میں سماج کے اندر خاص کر کے مسلم سماج کے اندر جو اقتلاف جو امت کے اندر آ گیا ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے دیکھیں مقتار کل کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں اس سلسلے میں جو دو گروپ بن گئے ہیں نہ تو اس کی ضرورت تھی اور نہ اس میں اختلاف کی گنجائش تھی نہیں جی اختلاف تو بہت بڑا ہے اس کے اوپر ہے اس لیے کہ لوگ غور نہیں کرتے بس کچھ مولوی ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں بس وہ اس کو لے کر اسی پر جمع رہتے ہیں اور نعرے واضی کرتے رہتے ہیں دیکھئے سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے رسول مختار کل ہیں اور یہ بالکل صحیح اور درست ہے ہمارے رسول مختار کل ہیں تو اب اختلاف کا ہے کہا جب سم مانتے ہیں تو اختلاف اس کا ہے کہ مختار کل کی تشریح ایک طبقہ اسلامی بنیادوں دلیلوں قرآن و سنت و امامان دین کی تشریح کے برخلاف بلکہ لغت کی تشریح کے بھی برخلاف مختار کل کی تشریح کر رہا ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ ہے کیا مختار کل میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتلاو مختار عربی کے لفظ ہے مختار کے معنی ہوتے ہیں چنا ہوا چنیدہ جیسے مصطفی مجتبہ یہ دو لفظ ہے نہیں تو مصطفی اور مجتبہ میں کوئی اختلاف ہے نہیں سب لوگ استعمال کرتے ہیں صحیح ہے ہمارے رسول مصطفی ہیں اور مصطفی بھی ہیں مصطفی اور مصطفی کا معنی بھی یہی ہے مختار کل تمام لوگوں میں سب سے زیادہ چنیدہ یعنی اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے فضیلت والے درجے والے مرتبے والے شان و شوقت والے ایک انسان کا انتخاب کیا اس کا نام رکھا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفی محمد مصطفی یہ ہے مختار کل سارے لوگوں میں کل انسانیت میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کو چنا اس معنی کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں پہ نظر ڈالی اور اس میں سے پھر اختیار کیا چنا تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حاشم سے چنا بنو حاشم کو اور دوسرے لوگوں میں چنا تھا قرآش کو دوسرے لوگوں سے چنا تھا یعنی آدم کے بیٹوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے چنتے چنتے جب آیا انتخاب کرتے کرتے تو آخر میں بنو حاشم رہ گئے تو بنو حاشم سے بنو عبد المطلب کو مطلب کے بیٹے عبداللہ کو اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو چنا ہے یہ ہے مختار قل اس میں کیا اختلاف ہے وہ یہ اختلاف نہیں ہے ہمارے رسول یقیناً مختار قل ہیں یعنی تمام لوگوں میں چنیدہ ہیں آپ کے درجہ مرتبہ فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں سے آپ کو چنا ہے اختیار کیا ہے مختار ہیں آپ مجتبہ ہیں مجتناہ ہیں مصطفی ہیں آپ آپ کے برابر کوئی نہیں آپ کے درجہ کا کوئی نہیں آپ کا قفو کوئی نہیں آپ کا مسیل کوئی نہیں آپ کا نظیر کوئی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے بلکل الگ درے یتیم درے موتی بہت ہیں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لیکن درے یتیم جو ہے تو ایک لیکن سب سے زیادہ قیمتی نفیس اور چمک دمک والا نفاست والا فضیلت و درجہ والا وہ درے یتیم وہ ہے میرے رسول تو آپ مختار کل ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اب اس کی تشریف باز لوگوں نے مختار کے معنی صاحب اختیار کے لے لیے جو اردو میں ہماری لفظ استعمال بھئی میں کہنا چاہتا تھا کہ اردو مختار ہے یہ لیکن آپ الحمدللہ عربی سے آپ نے سٹارٹ کیا یہ عربی ایک لفظ ہے اردو میں یہ لفظ عربی ہی سے آیا لیکن تھوڑا فرق ہو گیا عربی سے جب ہم نے اس کو یہاں منتقل کیا اردو میں تو یہ دو معنیوں میں استعمال ہونے لگا ایک معنی اس کا صاحب اختیار میں اس کا مختار ہوں میں اس کا مختار ہوں یعنی مالک ہوں یہ میرے اختیار میں ہے عربی میں معنی چنندہ عربی کے معنی چنہ ہوا تو عربی کے اعتبار سے آپ مختار کل ہیں ساری انسانیت میں چنیدہ شخصیت ہے آپ کے برابر کا آپ کے درجے اور مرتبے کا کوئی نہیں تو آپ مختار کل ہیں اس میں کوئی شکو شبا نہیں ہے لہذا اس میں اختلاف کی گنجائش بھی نہیں ہے اب اس لفظ کو اردو میں اردو کا جامع پہنا کر اب اس کے ساتھ بہت سارے ایسے عقیدے وابستہ کر دیے جو عقیدے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے جو امامان دین کی تشریحات کے خلاف ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے اب ہم یہاں ہمارے بعض بھائی مختار کل کا معنی یہ سمجھتے ہر چیز کا اختیار آپ کو ہے بیٹا بیٹی دینے کا روزی روٹی دینے کا کاروبار میں بڑھتری کرنے کا کسی طرح سے کسی کو ضلیل اخوار کرنے کا کسی کو برواد کر دینے کا کسی کو دنیا میں ضلیل کر دینے کا یہ سب اختیار ہے جس کو چاہیں آپ سنت کے برخلاف اور اس کی تائید نہیں ہوتی اب اسی بنیاد پر کہ آپ کوئی سارے اختیارات دیے گئے ہیں لہذا آپ سے مانگا جا سکتا ہے آپ سے طلب کیا سکتا ہے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا جا سکتے ہیں آپ کے سامنے درخواستے رکھی جا سکتی ہیں یہ عقیدے لگا دیئے جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکت میں پڑھتے ہیں ایا کنعبد و ایا کنستعی تو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے کم سے کم امام کو پڑھتے ہوئے تو سنتے ہیں ہم عبادت اے اللہ تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے یہ ہے وہ عقیدہ جو دن میں ایک دو بار نہیں جتنی رکت پڑھتے ہیں ہر رکت میں اس عقیدے کو ہم دہراتے ہیں بیان کرتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو آپ کو کہنا ہے اور اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے کہ مدد اور نصرت کے لیے اور عبادت کے لیے صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے اللہ بے شک بات آئی سوئی میں تو جب یاک نستائین ہم کہہ رہے ہیں یاک نابد ہم کہہ رہے ہیں تو ہم عبادت کا کوئی جز غیر کے لیے یا مدد اور نصرت کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دربار میں درخواست کیسے لگا سکتے نہیں لگا سکتے یہ ہمارے قرآن کی بنیادی تعلیم ہے قرآن شریف میں جن کو قرآن کافر کہتا ہے مشرق کہتا ہے ان تمام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کے کفر و شرق کی دلیل جو بیان کرتا ہے وہ کیا کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مانگتے وَمَنَا ظَلُّ مِمَّن يَدْعُوا بِن دُونِ اللہ اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ انسان ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے صحیح یہ کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ السُّو بتاؤ کسی پریشان حال کی پریشانی کو مسیبت زدہ کی مسیبت کو جب وہ اپنی مسیبت سے چھٹکار کے لیے پریشانی کو دور کرنے کے لیے فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد سنتا کون ہے اس کی مسیبت دور کون کرتا ہے اس کی فریاد رسی کون کرتا یہ کون کہہ رہا ہے اور اس پر آئی ہوئی بلہ ٹال دیتا ہے کون ہے وہ اللہ رب رب قرآن بار بار کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو ایسا کر دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ قرآن شریف کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے دیکھئے سارا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں مشرق جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں ایک آیت کریمہ میں اللہ رب 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 تمہارا رب تو یہ ہے لہو الملک ساری بادشاہت اس کے اختیار میں ہے اور جن ذاتوں کو تم پکارتے ہو مانگتے ہو صحیح ما ی ملک من قط میر یہ ذاتیں تو خجور کی گھٹلی پر جو باریک سی جھلی پائی جاتی ہے اس کی بھی ملکیت نہیں رہتے اس کا بھی اختیار ان کو نہیں ہے کتمیر کتمیر ملک بھی نہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے پکارو تم تو تمہاری سنتے نہیں اور فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے تمہاری بات سن لی تو تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے تم جس لئے ان کو پکار رہے ہو کہ ہماری بگڑی بنا دو نئیہ پار لگا دو بیٹا اور بیٹی دے دو روزی اور روٹی دے دو یہ قرآن کافروں کے لئے اترا ہے کیا ہے قرآن تو ہمارے لئے اترا ہے ہم اس کے مخاطب ہیں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو مانو اس پر عمل کرو تو کافروں کے لئے اترنے کیا مطلب اور یہاں جو کہا گیا جو لوگ بھی سب کے لئے ایک کام کافر کرے تو ہم کہیں کہ یہ کفر ہے یہ شرک ہے اور وہی کام ایک مسلمان کرنے لگ جائے تو کیا وہ توحید ہو جائے گا نہیں توحید نہیں نہ ہوگا وہ کفری رہے گا وہ شرکی رہے گا اگر نصارہ یہود ایک کام کرنے سے کافر اور مشرک کہلاتے ہیں اور وہی کام اگر مسلمان کریں آج کے تو کیا وہ اسلام کہلائے گا وہ اسلام نہیں کہلائے گا وہ بھی کفر اور شرکی ہوگا تو آیت بفرد محال ہم مان لیتے ہیں یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن نازل کیوں ہوئی اسی لئے نا کہ ہم ایسا کام نہ کریں ہمیں روکنے کے لیے نا ان کو تو روکا اللہ رب العزت نے کہ تم اس ہمت کرو کروگے تو تم کافر ہو جاؤگے اور ہمارے لئے اجازت دے دی کہ تم کر سکتے ہو ہمیں بھی روکا ہے کافر لوگ یہی کام بیٹا بیٹی روزی روٹی مانگنے کا کام جن لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ کون تھے وہ ان کے نزدیک ان کے پوروج تھے ان کے بزرگ تھے ان کے صالحین تھے حضرت عیسی علیہ السلام کیا ہے نبی ہے نا رسول ہے نا اگر کوئی عیسائی حضرت عیسی سے مانگتا ہے تو کفر کرتا ہے کہ نہیں شرک کرتا ہے کہ نہیں وہ تو نبی سے مانگ رہا ہے نبی تو نبی ہے رسول تو رسول ہے تو نبی اور رسول سے مانگنا شرک اور کفر کیسے ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے مانگنا بھی شرک اور کفر ہی ہے مان لیجئے آج کے زمانے میں کوئی آدمی حضرت جبریل سے مانگ رہا ہے کیا کہ یہ اسلام ہے اللہ کو چھوڑ کر حضرت جبریل سے مانگ تو کافروں کے لئے نازل ہوئی ہے کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ نے بتلایا کہ کافر لوگ ایسا ایسا کرتے تھے تو اب یہ عمل جو بھی کرے گا وہ کفر کرے گا یہی نہ مطلب ہوا اس کا یہ تو نہیں کہا نا ماشاءاللہ سمجھنے آگے اللہ رب العزت فرماتے اسی آیت کریمہ وَيَوْمَ القیامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ یہ جن لوگوں کو تم آج حاجت روا مشکل کشا بگری بنانے والا مختار کل مان کر پکار رہے ہو دعائی دے رہے ان سے مانگ رہے ہو قیامت میں جب یہ آئیں گے یَكْفُرُونَ بِشِرْكِ تو تمہارے شرق سے انکار کر دیں گے کمبخت تم نے یہ غلط کیا اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کیوں تم نے کہا تھا کہ مجھ سے مانگنا میں دوں گا تو انکار کر دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا اللہ رب العزت میں نے نہیں کہا تھا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک جانکار ایسا جانکار جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس سے بہتر بات کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا اچھا دیکھئے ایک آیتِ کریمہ اور قرآن شریف کی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن رب کا دربار لگا ہوگا وہ حضرت عیسیٰ کی حاضری ہوگی دربار میں کہ صاحب کدار تو سب کا ہوگا نبیوں کا بھی رسولوں کا بھی عام انسانوں کا بھی امتیوں کا بھی اللہ کا دربار لگا ہوا حضرت عیسیٰ کی پیشی ہے اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا اے عیسیٰ جرحہ یہ تو بتلاو یہ جو تمہارے ماننے والوں نے تمہاری امت کے لوگوں نے تمہیں معبود بنایا الہ بنایا تمہاری ماں کو معبود بنایا الہ بنایا ان سے مانگتے تھے بیٹا بیٹی روزی روٹی دنیا کے حش و آرام کیا تم نے کہا تھا ان سے ایسا کرنا اللہ اکبر کیسی عظیم آیت کریمہ ہے کس کا دربار ہے شہنشاہ کا شہنشاہ کا مالک الملک اور پیشی کس کی ہے حضرت کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم الہ بنا لینا ان سے مانگا کرنا اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھنا وہ پوری کر دیں گے تم نے کہا تھا حضرت عیسی علیہ سلام کیا فرمائیں گے اے اللہ اگر میں نے اسی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی میں اللہ سے مانگو اس کی عبادت کرو لیکن جب جب نے مجھے اپنے طرف پلالیا اٹھا لیا تو انہوں نے کیا پروردگار مجھے نہیں مالو نگران تو تھا میں نہیں تھا اب میرے بعد انہوں نے کیا یہ جانے انہوں نے کیا ہے تو اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے میرا کوئی جرم نہیں میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ سے مانگو اللہ کی عبادت کرو لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر اس کے بعد کیا ہوا میرے بعد مجھے نہیں اس کا مطلب ایک اور ہوا کہ انبیاء اکرام بزرگان دین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو اس تنی کنتا انتر رقیب آلیہم جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم انتر رقیب آلیہم تو نگرا تھا تو دیکھنے والا تھا مجھے نہیں معلوم اور میں نے نہیں کہا تو کتنی صاف ستری بات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم مختار کل ہیں ہم مانے کہ آپ مختار کل ہیں جیسے ہم مانتے ہیں کہ آپ مصطفی ہیں ایسے ہی مانے کہ مختار ہیں لیکن مختار کے مانے سارے انسانوں میں سب سے فضیلت والے اور سب سے چنیدہ ہیں اس مانے میں آپ مختار ہیں اور مختار کل ہیں سارے لوگوں میں چنیدہ ہیں لیکن یہ معنی کہ آپ حاجت رواہ ہیں مشکل کشاہ ہیں یہ معنی غلط ہے آپ نے خود فرما دیا کرمیزی شریف کی روایت جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے چاہو مدد کس سے چاہنا ہے اللہ سے یہاں تک فرمایا کہ اگر تیری جوتی کا قسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی تو اللہ سے مانگ اللہ سے مانگ کسی غیر اللہ سے نہیں اصل اسلام تو یہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت توحید کی دعوت مشرقین مکہ سے جو اختلاف تھا وہ نماز روزہ حجزکات میں نہیں تھا اخلاقی تعلیمات میں نہیں تھا اصل اختلاف لا الہ الا اللہ میں تھا معبود کون ہے حاجت رواہ کون ہے مشکل کشاہ کون ہے عبادت کس کی کی جائے گی مانگا کس سے کی جائے گی یا طلب کس سے کی جائے گی یہ تھا آپ کہتے تھے کہ صرف اللہ سے اور وہ کہتے تھے نہیں اللہ سے بھی اور ان سے بھی اسے بھی کہتے تھے اجعلالالہتہ الہم واحدہ اتنے سارے معبود کو الگ کر کے اس نے ایک ہی معبود بنا لیا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہی سے مانگو آج تک ہمارے باپ دادا بیٹا بیٹی روزی روٹی ان تمام چیزوں کو الگ الگ لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں یہ بیٹا بیٹی دیتے ہیں یہ روزی روٹی دیتے ہیں اور یہ نیا پار لگا دیتے ہیں اور یہ بگری بنا دیتے ہیں اور یہ مشکل آسان کر دیتے ہیں اور یہ دشمن سے چھوڑا دیتے ہیں جیسے آج کل ہمارے ہیں ہندوستان میں جو بہت سارے انیک خداوں کو معبودوں کو مانتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں الگ الگ انہوں نے مندر بنا رکھے ہیں اس کام کے لیے یہاں جائیں گے اس کام کے لیے یہاں جائیں گے اس کام کے لیے وہاں جائیں گے پڑھائی کے لیے الگ ہے پیسے کے لیے الگ ہے تو ایسے ہی ان کا تھا رسول اکرم نے جو دعوت دی مَا لَكُم مِّنِ الٰہِنْ غَيْرُهُ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے صرف ایک ہی ہے اور یہی دعوت سارے نبیوں کی تھی وَنُوْحَنِ لَا قَوْمِهِ فَقَالَيَا قَوْمِ بُضُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الٰہِنْ غَيْرُهُ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی دعوت ذکر تو آپ مختارِ قُل ہیں یہ ہم مانتے ہیں لیکن مختارِ قُل کا مانا وہ ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے احسل میں حقیقی جس کی تعاید قرآن سے ہوتی ہے حدیث سے ہوتی ہے لغت سے ہوتی ہے صحابہ کرام کے عمل سے ہوتی ہے آپ کی ہدایات سے ہوتی ہے لیکن جو ہم نے ہندوستان میں آ کر بہت ساری چیزیں قبول کر لی ہیں اس سے مختارِ قُل کا مانا بدل دیا وہ صحیح نہیں ہے شیئر مہترم بہت بہت شکریہ جس بہترین انداز سے آپ نے اس موضوع کی وضاحت کی ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے بھی اسے سنا ہوگا اور ناظرین اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھنا ہے یوٹیوب کے اوپر یہ پروگرام آئے گا تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنے سوالات کو وہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس سے پہلے کے بھی اپیسوٹ کے بارے میں آپ یہ کر سکتے ہیں تو سارے سوالات کو انشاءاللہ میں شیخ کے سامنے لے کے بیٹھوں گا اور سارے سوالات وہاں پوچھ سکتے ہیں جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا شیخ مہتم نے بتایا کہ وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ خجور کی گھٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے کتمیر کہتے ہیں شیخ اسے اس کے بھی مالک نہیں ہے تو ہمیں صرف مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے بیچ میں اقتلافات ہیں انہیں کیسے آسانی سے ختم کیا جائے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ایک اور ٹاپک کو لے کر شیخ سے ہم ڈسکس کریں گے پوچھیں گے اور سمجھنے ہی کوشش کریں گے پھر مجھے دیجئے عزازت اور رکھیں اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں